کلاس 5 سبجیکٹ ہے اردو سبق نمبر 13 خیبڑا کی سید ہم نے اس کے الفاظ معنی اور انلاح کی الفاظ کر لیے تھے آج ہم نے کر لیے ہیں اس کی ایکسرسائز ایکسرسائز میں سب سے پہلے ہم کریں گے کوششان آنسر پہلا کوششن کیا ہے نمک حاصل کرنے کے دو بڑے زرائے کون کون سے ہیں اس کا جواب ہے نمک حاصل کرنے کے دو بڑے زرائے ایک تو سمندر کا پانی ہے اور دوسرا نمک کے پہاڑ ہے نمک حاصل کرنے کے دو بڑے زرائے کون کون سے ہیں ایک سمندر کا پانی دوسرا نمک کے پہاڑ سوال نمبر دو سانس کے مریض نمک کی کان میں کس طرح صحت یاب ہوتے ہیں اس کا جواب ہے کان کی ایک منزل پر سانس کے مریضوں کے لیے ایک ہسپتل بنائے گیا ہے جہاں ان کا فوری علاج کی جاتا ہے اور وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں سوال نمبر تین نمک کی اینٹوں سے تیار کردہ عمارتوں میں کسی دو کے نام تحریر کریں اس کا جواب آپ نے جو لکھنا ہے اس میں ایک بجشاہی مسجد بجشاہی مسجد دوسرا شیش محل نمک کی اینٹوں سے تیار کردہ عمارتوں میں کسی دو کے نام تحریر کریں اس کا جواب لکھیں گے آپ نمک کی اینٹوں میں تیار کردہ عمارتوں کے نام ہے بجشاہی مسجد اور شیش محل سوال نمبر چار گائٹ نے ساتھ اور اس کے گھر والوں کو نمکین پانی کے طلاب کے نزدیک جانے سے کیوں منح کر دیا اس کا جواب ہے گائٹ نے انہیں بتائے کہ نمکین پانی کے طلاب کافی گہرے ہیں دوسرا ان میں نمک کی مقدار بہت زیادہ ہے جو کہ انسان کے لئے انتہائی خطرناک ہے یہی وجہ ہے کہ گائٹ نے انہیں نمکین پانی کے طلاب میں طلاب کے پاس جانے سے منح کیا کیوں منح کیا گائٹ نے ان کو ایک تو پانی کے جو طلاب ہیں وہ کافی گہرے ہوتے ہیں دوسرا ان میں نمک کی مقدار جو زیادہ ہوتی ہے جو کہ انسان کے لیے خطرناک ہے اس وجہ سے گرڈ نے ان کو طلاب کے پاس جانے سے منح کر دیا تھا اس کے بعد ہے سادھ کے امی کو نمک سے بنی ہوئی کون ایشیا پسند آئی اس کا جواب ہے آپ کی بک میں پیش نمبر 53 سادھ کی امی کو نمک سے بنی سجاوٹی ایشیا بہت پسند آئی ان میں نمک سے تیار کی ہوئے مختلف کھلونے ٹیبل لیمپ اور برطن وغیرہ شامل تھے سادھ کے امی کو نمک سے بنی ہوئی کون ایشیا پسند آئی سادھ کے امی کو نمک سے بنی ہوئی سجاوٹی ایشیا بہت پسند آئی ان میں نمک سے تیار کی ہوئے مختلف کھلونے ٹیبل لیمپ اور برطن وغیرہ شامل تھے